اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ساما میں ہوں صدر آمیر میں ہوں مہیک اسلام بلٹن کا آغاز کریں گے اس بڑی اور اہم خبر سے سندھ سرکار نے فیصلہ کیا ہے کہ کرونا وائرس کے مریض اگر دوسرے لوگوں میں کرونا پھیلانے کا باعث بنیں گے تو اس پر بھاری جرمانہ آیت کیا جائے گا یہی اطلاق کسی بھی ادارے پر ہوگا تفصیل جانتے ہیں ساما کے نمائندے سنجے سادوانی سے سنجے کس طریقے سے تعیون کیا جائے گا کہ کس ادارے یا فرد پر جرمانہ ہوگا دیکھیں صدر ویبائی عمراض ایک 2014 میں ترمیم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کابینہ کا اجلاعہ بلائی گیا ہے جس میں یہ مسودہ پیش کیا جائے گا کہ جو کرونا کے مریض ہیں اگر وہ احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ نہیں اپناتے محکمہ داخلہ کے جانب سے جو ایسو پیس دی گئی ہیں مختلف اداروں میں اگر وہ نہیں اپنای جاتی ہیں اور کوئی متاثرہ مریض کسی اور لوگ کو جان بوش کر متاثرہ کرتا ہے کیونکہ ہمارے پاس جو کرونا کے پیشنٹ ہیں ان میں سے زیادہ تر ایسی لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں آئیسو لشک میں ہیں کیونکہ یہ بھی اصلاحات ملنے ہیں کہ وہ خود کو اپنے گھر تک محدود نہیں رکھ رہے ہیں سماجی دوری نہیں اپنا رہے وہ کرونا کے ان میں تصریق ہونے کے باوجود وہ اپنی سرگری میں جاری رکھے ہوئے ہیں باہر گھوم رہے ہیں تو اس کے تحت اب صندوق امت میں فیصلہ کیا ہے اگر کوئی ایسا مریض جس میں کرونا کی وائرس کی تشکیق ہو چکی ہے وہ باہر نکلے گا اور لوگوں کو اگر متاثر کرے گا جان بوش کر یہ ویبا فیلائے گا تو اس کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی کیونکہ جن لوگوں میں وائرس کی تصریق ہوئی ہیں انہیں سکتی طور پر کہا جاتا ہے کہ آپ میں جب تک دو مزید دیس نہ کیے جائے آپ میں نیگٹی بنائے تو آپ نکل وائرس نہیں کر سکتے مگر بعض جگہ یہ اطلاع ملی ہے جن لوگوں میں وائرس کی تصریق ہوتی ہے وہ اپنے گھروں سے باہر نکل کر اپنے پل اگر کوئی پلازہ میں ہے تو دیگر لوگوں کو وہاں متاثر کر رہے ہیں ان سے میل ملاب کر رہے ہیں جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سندھ بھائی امراض ایک میں ترمیم کی جائے گی سندھ کابینہ کا ہنگامی اجلاس بلایا گیا ہے پیر کو یہ سندھ کابینہ کا ہنگامی اجلاس ہوگا جس میں اس مطودے کی منظوری دی جائے گی جس کے بعد یہ مطودہ جو آریزن وہ منظوری کے لیے گورنر سندھ کو بیجا جائے گا جس کے بعد یہ آج نیند صبح میں نافذ العمل ہوگا یہ بڑا فیصلہ ہے دو سے دس لاکھ روپے تک جرمانہ آئیت کیا جائے گا سندھ بھائی لیکن سنجے اس کا اطلاق ہونے سے پہلے یہ کنفرم کیسے کیا جائے گا کہ کس شخص سے یہ وائرس کسی دوسرے میں منتقل ہوا یہ کیسے یہ لوگ تائین کریں گے اس معاملے کا اس کا تائین اس طرح کیا جائے گا دیکھیں ایک پلازا میں اگر کوئی ایسی فیملی ہے جس میں ایک شخص میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے تو اس کے اپنے گھر تک محدود رکھنے کا کہا جاتا ہے مگر وہ اپنی سرگرمیاں جس کا ایرونہ وائرس کا تصدیق شدہ مریض ہے وہ جاری جکتا ہے لفٹ استعمال کر رہا ہے پلازا کے دیگر لوگوں سے مل رہا ہے حالانکہ اس میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہوتی ہے ایسا ایک واقعہ آیا پیچھ آیا تھا سکھر کرلتینا سندر میں جہاں پر کرونا کے پازیٹر مریض نے جو محکمہ روینیا ان کے چھے ملازمین کے ساتھ تصمیر بھی بنائی تھی اس طرح کی اور سی مستانے ہیں کرونا وائرس کا مریض اگر دوسرے لوگوں کو ملے گا اور کرونا پھیلانے کا باعث بنے گا تو اس پر بھاری جرمانہ آئیت کیا جائے گا سنجے سادوانی تفصیل کے لیے آپ کا شکریہ وزید عارم عمران خان نے رمضان المبارک کے آغاز پر دردمندانہ پیغام جاری کر دیا انہوں نے ٹویٹ میں لکھا کہ پاکستان میں ہم نے بحثیت قوم غریب طبقے کو فراموش کیا کرونا جیسی وبا کے دوران تھی ہمیشہ کی طرح اشرافیا کے مفادات سے ہمہنگ فیصلہ سازی کی دہاری دار مزدوروں اور فاقہ کشی پر مجبور ان کے اہلے خانہ کو درپیش نتائج کی پرواہ کیے بغیر مکمل لوگ ڈاؤن کا نعرہ لگا دیا عمران خان نے ٹویٹ میں لکھا کہ اللہ تعالی ناداش وحریوں کو نظر انداز کرنے جیسے گناہ کے ارتکاب پر ہمیں معاف فرمائے وزیر آزم نے سب سے غریبوں کا خیال رکھنے کی اپیل بھی کی ماہ مقدس کے آغاز پر وزیر آزم عمران خان کا دارد مندانہ پیغام ٹویٹ کیا کہ پاکستان میں ہمیشہ غریب طبقے کو فراموش کیا گیا کرونا وبا کے دوران بھی ہمیشہ کی طرح اشرافیا کے مفادات سے ہمہنگ فیصلہ سازی کی گئی دہاری دار مزدوروں اور فاقہ کشی پر مجبور ان کے اہلو آیال کو درپیش نتائج کی پرواہ کیے بغیر مکمل لوگ ڈاؤن کا نعرہ لگا دیا گیا وزیر آزم نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محروم اور نادار شہریوں کو نظر انداز کرنے جیسے گناہ کے ارتکاب پر ہمیں معاف فرمائے انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ رمضان کے مقدس مہینے میں منحیث القوم اہد کریں کہ اپنے محروم شہریوں کو غربت کی دلدل سے نکال کر اسی طرح صفحے اول میں کھڑا کریں گے جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی پہلی فلاحی ریاست یعنی ریاست مدینہ میں کیا تھا سندھ اور پنجاب کے بعد اسلامباد کے ڈاکٹرز بھی میدان میں آگئے پیمز اسفتال کے ڈاکٹرز نے لوگ ڈاؤن مزید سخت کرنے کا مطالبہ کر دیا خدشہ ظاہر کیا کہ میل جھول اور نقل و حرکت محدود نہ کی گئی تو حالات قابو سے باہر ہو جائیں گے پی ٹی اے رہنومہ شہباز گل کو بھی خوب آڑے ہاتھوں لیا گیا اسلامباد سے فراربانی کی ریپورٹ نونا وائرس کے خلاف جنگ فرانٹ لائن پر لڑتے ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل سٹاف کی اسلامباد میں ایک دن میں دو پریس کانفرنسز ترجمان پیمز ایمپلائیز اسوسییشن ڈاکٹر اسفندیار بولے پہلے بتا رہے ہیں لوگ ڈاؤن میں نرمی حالات کو سنگینی کی طرف لے جائے گی لوگ ڈاؤن کی پالیسی پہ ہم زور دینا چاہتے ہیں آپ مارکٹ مالز بند کر دیں دو ہفتے مزید ہمارے ساتھ آپ کوپریٹ کریں جوڑ کے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس پالیسی پہ آپ سختی سے عمل کریں نہیں تو حالات اس نہج پہ پہنچ جائیں گے کہ نہ آپ کے کنٹرول میں ہوں گے اور نہ ہمارے کنٹرول میں ہوں گے پاکستان اسلامیک میڈیکل اسوسییشن کا بھی لوگ ڈاؤن کی مدت مزید برہانے کا مطالبہ صدر پیما ڈاکٹر افتخار برنی بولے یہ کہنا درست نہیں کہ پاکستان میں کرونا کی شدت کم ہے صرف اس ایک ہفتے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ چھ ہزار کے لگ بھگ افراد اس وعائی مرض میں مبتلا ہوئے ہیں پورے ملک کی بقا اسی میں ہے کہ سخت قسم کا لاک ڈاؤن جو ہے اس کا سلسلہ جاری رہے مساجد کی جو بندش ہے اس کا سلسلہ اپنے دل پہ جبر کے ساتھ ہمیں جاری رکھنا ہوگا ڈاکٹرز اور طبی عملے نے حکومت سے بہتر حکمت عملی بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے کہ محفوظ بھی رہے اور اپنا اور دوسروں کا خیال بھی رکھیں کیمرمین اسمان چیما کے ساتھ فرربانی سما اسلام آباد سندھ حکومت کی پابندی کے باوجود کراچی کی پچاس فیصد مساجد میں نماز ترابی ادا کی گئی وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کہتے ہیں مساجد سیل نہیں کر سکتے چھاپیں ماریں گے ناگرفتاریاں کی جائیں گی شہری خود ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے گھروں میں رہیں سما سے گفتگو میں ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں سندھ کی مساجد میں شہریوں کے پنجگانہ نماز اور ترابی پڑھنے پر پابندی لیکن بندش کے باوجود کراچی کی پچاس فیصد مساجد میں نماز ترابی ادا کی گئی وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کہتے ہیں مساجد میں نماز کی ادائیگی سے روکنا آسان نہیں سما سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا مساجد پر نہ چھاپیں ماریں گے نہ گرفتاریاں کی جائیں گی سعید غنی نے کہا لوگ ڈاؤن پر سختی سے عمل درامت کرایا جا رہا ہے وزیر تعلیم سندھ کا مزید کہنا تھا پولس اور رینجز کے ذریعے لوگوں کو گھر میں نہیں رکھ سکتے مگر کورونا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے جو ہو سکا کریں گے کراچی میں صبح نو بجے سے تین بجے تک آن لائن کاروبار کھولنے کے لیے مشروط اجازت دے دی گئی ہے محکمہ داقلہ کی جانب سے جاری ہونے والے نوٹیفیکیشن کو آل کراچی تاجر اتحاد نے مسترد کر دیا ہے تاجر رہنماتی اکمیر کہتے ہیں کہ صرف پانچ فیصد لوگ آن لائن کاروبار کرتے ہیں ریپورٹ دیکھئے تاجروں کو اپنے ملازمین کی تفصیل کمیشنر کراچی کو ای میل کرنا ہوگی کمیشنر آفیس کی جوابی ای میل آفیشل ڈاکیومنٹ ہوگا جسے دکھا کر کاروبار کھولا جا سکتا ہے دوسری جانب چیرمن آل کراچی تاجر اتحاد اتیک میر نے حکومت سندھ کے آن لائن بزنس ایسو پیس کو مسترد کر دیا تاجر رہنماتی اتیک میر کا کہنا ہے کہ شہر میں ہزاروں دکانیں بلا اجازت اور غیر موتاد کاروبار میں مصروف ہیں اگر سندھ حکومت نے عمل درامت نہیں کرایا تو ہمیں بھی کاروبار کھولنے دیا جائے رمضان المبارک قیامت کے ساتھ ہی ناجائز منافع خوروں نے چھوڑیاں تیز کرنی ہیں پھلوں، سبزیوں، گوشت، چینی اور دیگر کھانے پینے کی اشیاء کے منمانے دام بڑھا دیئے ہاؤٹ آف پنٹرول قیمتوں کو قابو کرنے میں انتظامیاں بھی ناکام ہو چکی ہے بازاروں میں پائس لسٹے بھی موجود نہیں ہیں عوام مہنگے داموں سامان خریدنے پر مجبور ہے کراچی میں بھی تربوس، خربوزہ، سیب اور کیلے کے نرخوں میں دگنا اضافہ ہو گیا ہے سما کے نمائندے محمد علی حفیظ نے بازار کا رکھ کیا انہوں نے کیا دیکھا آپ کو دکھاتے ہیں افطاری کے دسترخان پر رونک ہوتی ہے پھلوں سے کیا کراچی والوں کو پھل سرکاری قیمت پر دستیاب ہے یا نہیں آئیے انہی سے جانتے ہیں اور بات کرتے ہیں کراچی تک خربوزہ سو روپے کا ڈھائی کلو بھکرا تھا آج اسی روپے کلو ہو گیا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیلہ چالیس روپے سے ایک سو بیس روپے پہ چلا گیا سیب سو روپے تھا دو سو روپے کلو ہو گیا یہ ارض کر رہے ہیں کہ یہ فروڈ دیکھو عام دنوں میں چالیس روپے تھا پر سو میں نے چالیس روپے لیا خربوزہ آج ڈیریک سو روپے اسی روپے دے رہے ہیں تربوز بھی سب تیس روپے بڑا ہے ہر چیز کے بڑے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ خربوزے کے بھی اوپر یہ فروڈ پہ بھی لوگ ڈان کرو ان کو چھوڑو ہی میں جب ایک چیز ہوگی نہیں ہم کو ملے گی نہیں ہم گھر میں ہی شربت سے روزہ کھول لیں کسی بھی حال میں چھوڑنا نہیں ہے کہیں پہ بھی چلے جائیں فروڈ کا ریٹ تو ایسا ہو گیا ہے جیسے کسی نے بم ڈال دیو بم ڈال دیو کوئی سرکاری لسٹ لسٹ نہیں ہے آپ کے بعد سرکاری لسٹ کہا ہے جو کمیشنر آفیس جاری ہوتی ہے لسٹ آتی ہے لیکن آج لسٹ والا آئے نہیں دینے آج کیوں نے رمضان آتے ہی پھل کی قیمتیں بڑھ گئے ہیں لسٹ بھی نہیں آری وجہ کیا ہے شہری شکایت کرنا ہے زیادہ قیمتیں لی جاری ہیں وجہ کیا ہے لسٹ آنے کے لئے ٹرافک بھی جام ہوگی ہے شہر میں آج گاڑییں نہیں آئی ہیں بہت جام گچہ گچ رہے ہیں منافق خوروں نے پھلوں کی قیمت ڈبل کر دی ہے شہری کہتے ہیں کہاں ہے کمیشن نظام کون ہے جو قیمتوں کو کم کروائے گا کیمرمن قاسم رئیس کے ساتھ محمد علی حفیث سامہ کراچی اور ایسے میں فروٹ اینڈ ویجیٹیبلز ڈیلر عبد الرحیم کا کہنا ہے کہ رمہ سال فروٹ منڈی میں قیمتیں نیچے گئی ہیں مہنگائی کرنے والے ریٹیلرز ہیں جو کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے ان کا مزید کیا کہنا تھا گفتگو آپ کو سنواتے ہیں پہلے سالوں میں جو ہوتا تھا پہلے رمضانوں میں سال اس طرح بازار اوپر نہیں ہوا ہے کیونکہ آج تجو مارکیت کا جیسے پچھلے رمضانوں میں ترک تربوس کا جارہ تھا چار لاکھ سارے چار لاکھ چار لاکھ بیس ہزار تک اس سال میں نے آج جو ہمارے ریٹ نکلے دو لاکھ دو لاکھ سے لے کر تین لاکھ تک بکے ہیں تو میں نے نزمشتا کیا اوپر ہوئے باکی آپ ماندی کے وزید کرسکتے ریٹ لے سکتے اس سال اگر اوپر ہوئے تو سرک کے لے کا ریٹ اوپر ہوئے باکی چیزوں کے جو ریٹ ہے وہ وینکے وینے جو ریٹ مقالتے ہیں موسیبے آمن کرتے ہیں اور رہی بات ملنگائی کی تو ملنگائی ہیں کہ پورے شیئر بند ہیں ماندی کے تازیر تھی سال دوب دو سکتو کی منافعی نووا ہے یہ لاکھ بانک کی وجہ سے ہی تو دو تین مانے کا سیزن ہوتا ہے وزیر قانون پنجاب وزیر قانون پنجاب راجب اشارت کہتے ہیں رمضان میں کسی کو بھی منافع خوری کی اجازت نہیں دیں گے وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر منافع خوروں اور زخیرہ اندوزوں کے خلاف ایکشن لیں گے میں سمجھتا ہوں کہ رمضان شریف میں یہ اضافہ نہیں ہونے چاہیے اور نہیں گورنمنٹ اس کی اجازت دے گی اس وقت تک رمضان شریف کے پتداس سے پہلے ہی چیف منسطر پنجاب عثمان بوزار صاحب نے تمام دویجنل کمیشنرز کو ہدایت دی تھی خیبر پختونخواہ کے وزیر شاکت یوسف زی نے منافع خوروں کے خلاف ایکشن کا اعلان کر دیا سماس گفتگو میں کہا کہ رمضان میں زخیرہ اندوزی روکنے کے لئے آرڈیننس لائے گیا ہے جس کے تحت کاروائی عمل میں لائی جائے گی رمضان سے پہلے ہی اشعہ خودنوش کے حوالے سے میٹنگز بھی ہوئی ہیں اور کافی اس پر کام بھی ہوا ہے اور ایک زخیرہ اندوزی کو روکنے کے لئے آرڈیننس بھی لائے گیا ہے اس حوالے سے میرے ساتھ سے کوئی کمپرومائز بھی نہیں ہے کوئی کسی کسی کی وہ کوئی رائت بھی نہیں ہے کیونکہ آلڈین لوگ پریشان ہیں لوگوں کے لئے مشکلات ہیں کرونا وائرس کے آنے کی ویسے ہر چیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ آہ لوگوں کی دسترس سے بھاگ رہی ہے تو اس سے اس سے سیچویشن کے اندر اگر آپ جو تادر برادری ہیں جو کاروباری طبقہ ہے اگر وہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کرے گا تو بڑی آہ اس پہ خاموش ایک روز ہرتا کے بعد لاہور سمیت پاکستان بھر میں یوجلیٹی سٹورز تو کھل گئے ہیں لیکن خریداری کے لیے آنے والوں کو چینی اور دالوں سمیت کئی اشیاء نہیں ملی ہے ماجرہ ہے کیا محمد لقمان کے ریپورٹ میں جانیے کل پورا دن یوجلیٹی سٹورز بند رہے آج کھلے بھی تو بہت ساری اشیاء کے سٹاکس ہی نہیں تھے چینی اور دالوں کے ریکس کھالی تھے اور خجور بھی دستیاب نہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی ویعہ سے رمضان بازار کھلے نہیں ہیں تو کم از کم یوجلیٹی سٹورز پر ہی پوری اشیاء دستیاب ہوں دوسری طرف یوٹریٹی سٹورز حکام کا کہنا ہے ہرکال کی وجہ سے سپلائی نہیں آسکی جلد تمام اشیاء پوری ہو جائیں گی چینی آجے گی کل آپ کو پتا چھوٹی تھی ٹھیک ہے آج ابھی آجے گی توڑی دیر تک ٹرافیک پراؤلومات جو ہیں وہ آگے ہیں جو نہیں ہیں وہ نہیں ہیں وفاقی کمم نے اس سال یوٹریٹی سٹورز پر اٹھارہ شای خورو نوش کی سستی قیمتوں پر دستیابی کے لیے ڈائی ایرہ روپے کی سبسیٹی فراہم کی ہے کیمرامین خاور محمود کے ساتھ محمد اکمان سما لہور کرونا قومی مسئلہ ہے اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے پھر دوہ ساشی قوان کا صوبائی وزراء اطلاعات اور ترجمانوں کی ویڈیو کانفرنس سے خطاب کہا عوام کو یہ تاثر جائے کہ ہم سب متحد ہیں تمام تر کابیشوں کا مقصد عوام کو کرونا سے تحفظ فراہم کرنا ہے رمضان قیامت کے ساتھ ہی ملک بھر میں سبزیوں پھلو اور اشیق و رنوش کی قیمتیں آوٹ آف کنٹرول ناجائز منافق اور منمانے نرخوں پر اشیاء فروخت کرنے لگے پرائس لسٹے غائب ہو گئی قیمتیں چیک کرنے والا کوئی نہیں شہریوں نے حکام سیکشن لینے کا مطالبہ کر دی رمضان کی رونکیں بھی کرونا کی نظر لاہور میں پہلے روزے میں افتار کی خریداری کے لیے سموسے سے پکوڑوں کی دکانوں پر گاہک نہ ہونے کے برابر رہے سڑکیں بھی سنسان دکھائی دی کوئی غریب بھوکا سوئے نہ ہی کسی سفید پوشٹ روزہ دار کی خودداری کو ٹھےس پہنچے پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی نے راولپنڈی میں تنور لگا کر سستی روٹی کی فراہمش شروع کر دی شہری خوش کہتے ہیں بڑی مشکل حل ہو گئی خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں آٹا چینی بہران انکوائری کمیشن پچیس اپریل کو فرنزک ریپورٹ دینے میں ناکام چیئرمن واجد زیا نے مزید دو ہفتے کی محلت مانگ لی پانچ اپریل کو آنے والی پتدائی ریپورٹ میں کھلاڑیوں اور جیالے متوالوں کے بڑے نام آئے تھے جس کے بعد وزیر آسم نے سخت کاروائی فرنزک ریپورٹ آنے سے مشروع کی تھی اب باس شبیر ریپورٹ کریں گے جی تو پچیس اپریل کو انکوائری ریپورٹ تو نہ آئی البتہ مزید دو ہفتے سبر کی تلقین اور کمیشن میں توسیع کی خبر آگئی اطلاعات کے مطابق ریپورٹ وزیراعظم کو پیش کرنے کے لیے مزید دو ہفتے کی محلت کمیشن سربراہ اور ڈی جی اف آئی اے واجد زیا نے مانگی فرانزک آڈٹ ٹیم میں لاہور سے ارسلان وٹو اسلامباد سے عیاز خان نامی دو نئے ارکان کا اضافہ بھی کر دیا گیا وزیراعظم کے مشیر سماس گفتگو میں اس مجوزہ ریپورٹ پر اہم تبصرہ بھی کر چکے ہیں فرنزک ریپورٹ میں کچھ چیزیں حیران کنے ترین صاحب نے اپنی حوالے سے جو دباؤ علی جو بات ہے انہوں نے کہا ہے میں عمران خان کے ساتھ بڑا وزاعت سے کہا ہے کھڑا تھا کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا آٹھا چینی بہران پر پانچ اپریل کی ابتدائی ریپورٹ میں جہانگیر ترین مونس الہی خسرو بختیار کے بھائی مریم نواز کے سمدھی چودری منیر سمیت کئی اہم شخصیات پاسکور وزارت غزائی تحفظ پر انگلی اٹھی تھی اور وزیر ریلوے شیخ رشید کا کہنا ہے کہ عمران خان کی وجہ سے کرپشن کی ریپورٹ منظر آم پر آئی ہیں اب کوئی وزیر ملاوث ہو یا فقیر سب رگڑے جائیں گے شہباز شریف جو سوچ کر پاکستان آئے تھے اس کا سیاسی جنازہ نکل گیا ہے میرے موکل کہتے ہیں ان کی بچت نہیں ہوگی وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے یہ ہزار عرب کی کرپشن کا معاملہ ہے سو اس میں وزیر ہوا فقیر ہوا ویر ہوا سارے رگڑے جائے گے اگر عمران خان نہ ہوتے تو یہ ریپورٹیں کبھی بھی منظر عام پر نہ آسکتے شہباز شریف صاحب جو سوچ کے آئے تھے اس کا جنازہ سیاسی جنازہ نکل گیا ہے شہباز شریف صاحب کو پتہ ہے کہ میرا کیس سیریس ہے ڈرامے نہ کریں میرے موکل تو یہ کہتے ہیں کہ بچت نہیں ہو سکے ان کی اپنی بتیجی سے نہیں بن رہی دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں اس کی بتیجی کہہ رہی ہے کہ عباسی کو خاکان کو بناو صدر مسلم لیگ نون جو ہے تین پارٹیوں کی جماعت ہے آسف زرداری چھٹا پیری بیڑا ہے وہ گانسلوں میں چلے گئے ہوئے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ یہ وقت ایک دو تین مہینے ابھی سیاست کے نہیں رہے شہباز شریف سیاست کے لیے ہی پاکستان آئے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنماء محمد زبیر نے سماسے گفتگو میں کہا کہ شاید شیخ رشید کو معلوم نہیں کہ سیاست میں اچھے کام بھی ہوتے ہیں اپوزیشن لیڈر کے پرائز میں سیاست شامل ہے شہباز شریف پریزیڈ او دی پارٹی اور شیخ رشید سب سے آگے پڑ چڑھ کے ویسی کہتے تھے کہ لیڈر او دی اوپوزیشن واپس کی نہیں آتے ہیں سو وہ اپنے فرائز انجام دینے کے لیے آئے تھے اور وہ فرائز میں سیاست ہی شامل ہے بکوز لیڈر او دی اوپوزیشن اور پاکستان کی سب سے بڑی پولٹیکل پارٹی کے پریزیڈنٹ ہے اس میں کوئی انہونی بات نہیں ہے کہ وہ سیاست کرنے آئے تھے یا کیا کرنے آئے تھے سیاست میں بہت اچھے کام گندوم اور چینی پر سب سے کس کس نے فائدہ اٹھایا سب پتہ لگانا ہوگا آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے خصوصی آڈٹ شروع کر دیا اشرف خان کی ریپورٹ چینی اور گندوم کا بھوران کیسے پیدا ہوا اب آڈیٹر جنرل آف پاکستان معاملے کی چھانبین کریں گے جس کے لیے ایک خصوصی ٹیم بن گئی ہے جس میں ڈائرٹر جنرل آڈٹ صبحی ڈی جی آڈٹ اور دو کمرشل آڈٹ شامل ہوں گے سرکاری خزانے کو کس کس نے نقصان پہنچایا آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے یہی ٹاسٹ ہوگا آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے گورنر اسٹیرڈ بینک چیئرمن ایف بی آر سمیت تمام صوبوں کے چیف سیکیٹریز کو بھی خط لکھ دیا جس میں کہا گیا ہے کہ چینی اور گندوم کے معاملے پر ریکارڈ اکھٹا کرنے میں مدد کی جائے خط میں یہ لکھا گیا ہے کہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو سرکاری ادارے سمیت کسی بھی اتھاریٹی آف باڈی کے اکاؤنٹس کی جانچ کا اکتیار ہے اشرف خان سما کراچی سیاسی شخصیات کو نیپس سے ریلیو دلانے والا ترمیمی آڈیننس مدت پوری ہونے پر غیر مواصر چار مہ کے دوران آڈیننس کے سہارے بریت کی تقریبا دو سو درخواستے دار کی گئی لیکن ریلیو صرف راجہ پرویز اشرف کو ملا وہ بھی جلد ختم ہونے کا امکان ہے اسلامباد سے زلکرن این اقبال کی ریپورٹ سیاسی شخصیات کے خلاف اختیارات کے ناجائز استعمال پر کار روائی ایک بار پھر مالی فوائد کے شواہد کے بغیر ہو سکے گی ٹیکس اور لیوی سے متعلق مقدمات بھی دوبارہ نیپ کے دائرہ اختیار میں آگئے ستائش دسمبر دوہزار انیس کو جاری ہونے والا نیپ ترمیمی آرڈینس مدت پوری ہونے پر غیر مؤثر جو ہو گیا نیپ ترمیمی آرڈینس کے ذریعے عوامی عہدہ رکھنے والوں کو بڑا ریلیف دیا گیا تھا بد انتظامی اور غلط فیصلوں سے ہونے والے نقصانات اختیارات کے ناجائز استعمال کے دائرے سے باہر نکال دیے گئے تھے ساتھ ہی ساتھ عوامی عہدداروں کے خلاف اختیارات سے تجاوز پر کار روائی بھی مالی فوائد کے شواہد سے مشروط کر دی گئی تھی آرڈینس کے تحت ٹیکس اور لیوی کے مقدمات بھی نیپ سے نکال کر متعلقہ فورمز کو بھیجوائے گئے تھے ترمیمی آرڈینس کے سہارے مجموعی طور پر ریلیف کی دو سو کے لگ بھگ درخواستیں دائر کی گئی تھی ملک بھر میں دائر تمام درخواستیں مسترد ہو چکیں سوائے راجہ پرویز اشرف کے جالے رہنماء کو احتساب عدادت لاہور نے گیپ کو ریفرنس میں بری کیا نیپ نے فیصلہ آئی کورٹ میں چیلنگ بھی کر رکھا ہے آئین کے تحت آرڈینس کی مدت ایک سو بیس دن ہوتی ہے سیاسی جماعتیں اپنے تحفظ کے لیے لائے گئے قانون پر بھی متفق نہ ہو سکیں جس کے باعث نیپ ترمیمی آرڈینس ایکٹ آف پارلیمنٹ نہ بن سکا اور غیر مؤثر ہو گیا روا مالی سال اب تک پانچ کھرب چھبیس عرب روپے کے ترقیاتی فنڈز مالی سال دوزار انیس پیس میں اب تک کے ترقیاتی فنڈز کے جرا کی تفصیلات جاری منصوبہ بندی کمیشن کے مطابق چھتیس وزارتوں اور ڈیویجنز کو دو سو تیس ارب روپے دیے گئے اینیچ اے کو ایک سو چون ارب اور آبی وسائل ڈیویجن کو بہتر ارب روپے ملے سیکیورٹی بڑھانے کی مد میں اٹیس ارب روپے کابینہ ڈیویجن کو تیس ارب اور ایچی سی کو ستائیس ارب روپے جاری ہوئے ریلویے کو ترقیاتی منصوبوں کے لیے دس ارب اور قومی صحت کے لیے آٹھ ارب چھتیس کروڑ روپے فراہم کیے گئے لوگ ڈاؤن کے دوران مختلف منصوبوں کے لیے ساٹھ ارب روپے فراہم کیے گئے دس ماہ میں آزاد کشمیر اور گلگل بلتستان کو ترقیاتی فنڈز میں سے اکتالیس ارب اٹھتر کروڑ حصہ ملا فاتح کے دس سالہ ترقیاتی پلان کے لیے 23 ارب جبکہ زم ہونے والے اضلاح کو 9.6 ارب روپے دیے گئے وزیراعظم یوت ہنر مند پروگرام کے لیے مختص پانچ ارب میں سے صرف ڈیڑھ ارب روپے ہی جاری ہو سکے کلین اینڈ گرین پاکستان مومنٹ اور مذہبی امور ڈویجن کو کوئی فنڈ سرے سے جار ہی نہ ہوئے منصوبہ بندی کمیشن کے مطابق اس سال 701 ارب روپے کا وفاقی ترقیاتی بجٹ مختص کیا گیا تھا مختص رقم ایسے 25 فیصد ابھی جاری ہونا باقی ہے دیلی سرکار نے عوام کے لیے معاشی حالات مزید برے ہونے کا بگل بجا دیا سنگین حالات سے نمٹنے کے لیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے رہ دکھانے کے لیے اقتصادی ماہرین بھی میدان میں آ گئے ہیں اسلامباد سے شکیل احمد کی رپورٹ میں جانئے کرونا وائرس کی سماجی اور معاشی تباہ کاریاں زوروں پر پاکستان میں 30 لاکھ افراد کا روزگار ختم ہونے غربت کی شرعہ 24 فیصد سے بڑھ کر 33 فیصد سے زائد ہونے کا خطشہ حکومت نے حالات بتر ہونے سمتلک رپورٹ قومی رابطہ کمیٹی میں پیش کر دی اقتصادی ماہرین نے سنگین حالات میں عوام کے غزائی تحفظ کو اولین ترجیح بنانے کا مشورہ دے دیا پور سپلائی چین کو انٹیکٹ رکھنا ہوگا پیسے کبھی بھی خوراک کا نعمل بدل نہیں ہو سکتے تو ایک طرف جبکہ ہمیں لوگوں کو سپیشل پروٹیکشن دینی ہے دوسری طرف یہ بھی انشور کرنا ہے کہ لوگوں تک جو خوراک کی فرامی ہے وہ بلا طافل جائی رہ سکے ماہرین نے 1200 رب روپے کا ریلیف پیکج اور شرعہ سوت میں کمی ناکافی قرار دیتے ہوئے مزید اقدامات پر زور بھی دیا ہے گوھ کے گورنمنٹ نے پالیسی ریٹ 12-13 فیصد سے کم کر کے 9 فیصد کر دیا ہے اس کو 6 فیصد تک لانا چاہیے ابھی گورنمنٹ نے 12,000 روپے پیکج دیا ہے آئی ایم ایف کے مطابق اس سال پاکستان کی معاشی شرعہ نمو 1952 کے بعد پہلی بار منفی 1,5 فیصد رہے گی لیکن حکومت اب بھی یقین ہے سمارٹ لاکڈاؤن کے چند ماہ بعد ہی معاشی بہتری اور ریکاوری کا عمل شروع ہو جائے گا شکیل احمد سامہ اسلام آباد لاکڈاؤن نے ملتان کی باہمت خاتون ڈرائیور کی پریشانیوں میں اضافہ کر دیا آصف بلوچ کی ریپورٹ دیکھئے یہ ہے ملتان کی باہمت خاتون روبینا بی بی جنہوں نے شور کی وفات کے بعد ڈرائیورنگ کے ذریعے خاندان کی کفالت شروع کی لیکن لاکڈاؤن نے ایک ماہ سے گاڑی کا پیت جام کیا ہوا ہے مہارمزان شروع ہو گیا ہے ٹھیک ہے لیکن اڈو لاکڈاؤنے سواری کی تے بہت مشکل ہے بہت ٹینشن ہے چاہے ہیں بچیاں دی روز کار کرنی ہے گاڑی کی کیست بھی آئی ہے میں ہون اگلے ماہ میں کیست بھرنی ہے لیکن میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے فیلال تک اگر میں کیست نہ بھری گاڑی میری انہوں نے بند کار دینی ہے کم از کم گورنمنٹ کو چاہیے جو اس بیوہ عورت کی کم از کم اس کی امداد کیجئے اور گاڑی کی کیستیں جو ہے نا وہ بھی ادا کیجئے بے بس خاندان ماہ رمضان میں راشن سے بھی محروم ہے عظم و حمد کی مثال اور لوگ ڈاؤن کے باعت پریشان روبینا بی بی ماہ سیام میں حکومتی امداد کی منتظر ہیں کیمرمن چودری میں عبوب کے ساتھ آسی بلوت سما ملتان آگے بڑھتے ہیں رمضان کی رانکے بھی کرونا کی نظر ہو گئی پہلے روزے میں افطار کی خلیداری کے لیے سموسے پکڑوں کی دکانوں پر گہک نہ ہونے کے برابر رہے جہانگیر خان اپنے رپورٹ کے ساتھ سموسا کارنر ہو مارکٹوں کی بندش کے باعث سڑکیں بھی سنسان دکھائی دیں جن اسٹالز پر لائنوں میں لگ کر افطاری کا سامان لینا پڑتا تھا اب وہاں گاہک نہ ہونے کے برابر ہیں دکانداروں نے کرونا وائرس کے پھیلاو سے بچنے کے لیے حفاظتی اقدامات کو یقینی بنایا اشیاء خورو نوش کی فراہمی پارسل یا ڈیلیوری کی شکل میں بھی کی گئی ٹیمیرمن گلریز پاشا کے ساتھ جہانگیر خان سما لاہور رمضان المبارک میں تسبیح اور مسواہ کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے لیکن لوگ ڈاؤن نے اس کاروبار کو بھی متاثر کیا رپورٹ کریں گے سید شہاب الدین ماہ مقدس میں عبادات کے خاص احتمام کیے جاتے ہیں قرآن پاک کے ساتھ تسبیحات ٹوپیو اور مسواہ کے کاروبار سے جڑے افراد کا کام دو گناہ پڑ جاتا ہے منگورے کی دکانوں سے خریداری کرنے والے شہریوں نے اس کی وجہ بتا دی ذکر اذکار کا بھی یہی طریقہ ہے کہ اگر آپ جتنا بھی ذکر کرے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر بھی زیادہ دے گا اس سال لاکڈاؤن کی وجہ سے دکاندار کچھ مایوس دکھائی دیتے ہیں ماہ رمضان میں نیکیہ سمیٹنے والے خریداری کے دوران قرآنی نسخی بھی ہدیعہ کرتے ہیں علماء کرام کہتے ہیں ماہ سیام میں ذکر عبادات کی جزا میں کئی گنہ اضافہ کیا جاتا ہے تبی تو مسلمان اس ماہ میں زیادہ سی زیادہ نیکیہ سمیٹنے دیگر عمال کے ساتھ تسبیح اور میسواق کا بھی زیادہ استعمال کرتے ہیں کیمروین فرزند علی کے ساتھ سید چھاب الدین سما سواق